اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو اپنا رییکشن اور بات کرتے ہیں یہاں رشتوں کی ادھرپن پر دلبر کا ویڈیو آیا ہے اور دلبر کی ویڈیو کی سب سے اچھی بات جو مجھے ہمیشہ سے لگتی آئی ہے چاہے وہ بابر ہو چاہے وہ دلبر ہو اور میں اکثر اور بیشتر اس کو اپنی ویڈیوز کے اندر کوٹ بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ سے ان دو بھائیوں کی مثالی محبت جس طرح یہ دو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی اس ٹائم میں جہاں اتنی نفسہ نفسی ہے اتنی کھیچہ تانی ہے ان کا جو یہ ایک بیہیویر ہے یہ مجھے ماشاءاللہ بہت انسپائر کرتا ہے کہ یہ دو بھائی کس طرح سے اپنی فیملیز کو لے کر ماشاءاللہ مل جل کر رہتے ہیں بلکل چھوٹی موٹی نوک چھوک کٹ پٹ ہوتی ہوگی لیکن پھر بھی بڑی بات ہے کہ یہ دونوں بھائی ایک ساتھ ہیں اور باوجود اس کے کہ جو ان کی فیملی ہے یعنی جو ان کے ماں باپ ہیں ان کے درمیان کیا ایشوز رہے کیا کیا پرابلمز چلتی رہیں ان لوگوں نے سب کچھ شیئر کیا ہے اس کے باوجود دو بھائیوں کا اکھٹا ایک ساتھ ہونا ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے اور مجھے ہمیشہ سے یہ چیز ان کے ویڈیوز کی جو میں ان کے ویڈاکس کے درمیان دیکھتی ہوں مجھے بہت انسپائر کرتا ہے نینو کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ اقدمی ایک اپوزٹ ٹریک پر چلی گئی ہے اور جو ایک کا جو محبت بھائیوں میں ہے وہ نینو اور بھائیوں کے درمیان نہیں ہے اور یہ والی جو ایک چیز ہے یہ یہاں پر مسنگ ہے خیر انسان کی اپنی شخصیت اپنی پرسنالٹی اپنی فطرت بھی ہوتی ہے می بھی یہ ریزن ہو کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہوتی تو ایک ہاتھ کی ہیں خیر جناب اپنا ریویو اپنا جو ایک پروپر رییکشن ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے میں بات کر لیتی ہوں نینو کی نینو نے بات کی فنڈز کی کہ انہیں جو اگر فنڈز ملے ہیں پتہ نہیں کتنے دو ہزار ڈالرز یا کتنا بڑا اماؤنٹ انہوں نے خود ایک اماؤنٹ اپنے ویڈیو کے اندر آکے بولے جو آج ان کا ویڈیو آیا ہے تو ان کو اگر اتنا بڑا فنڈ ملتا تو کیا وہ گھر کار اور دیگر لکچریز نہیں خرید لیتی مطلب وہ فنڈ کے ملنے نہ ملنے کی جسٹیفیکیشن اس چیز سے دے رہی ہیں کہ اگر ان کے پاس اتنا بڑا اماؤنٹ آیا ہوتا تو ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا تو میں ایک بات بتاؤں بہت پہلے میں نے دیکھا تھا کسی ڈرامے میں دیکھا تھا مووی میں دیکھا تھا یاد نہیں ہے کہ جو چور ہیں وہ جاتے ہیں ایک جگہ اور ڈکیتی کرتے ہیں وہاں سے بہت سارا اماؤنٹ نکال کر لاتے ہیں بینک سے اور لا کر اس کو وہ سٹور کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اس کو فوراں خرچ نہیں کرتے ادروائز ان پر شک جائے گا کہ اس نے ہی ڈاکر ڈالا ہے اور اچانک سے یہ جو ایک نارمل زندگی جی رہا تھا یا یہ جو بہت غربت میں تھا یہ اتنا امیر و کبیر کیسے ہو گیا اس پر ایسا کونسا چھپر پھٹا کہ اس کے دن لگ گئے بغیر کچھ کیے ہی اس کو اتنا سب کچھ مل گیا تو یہ سوچ کر جو وہ چور اور ڈکیت ہوتے ہیں تو وہ بہت بعد میں اس اماؤنٹ کو نکالتے ہیں جب تک کہ یہ معاملہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر استعمال کرتے ہیں تو آپ کا یہ بول دینا کہ اگر آپ کو فنڈز ملے ہوتے تو آج آپ کی زندگی میں دیگر لکچریز ہوتی ہیں اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو فنڈز آئے بھی ہیں تو کوئی جا کر آپ کا بینک اکاؤنٹ بینک بیلنس چیک نہیں کر رہا یا دیگر چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ لی ہیں اگر آپ نے لیے ہیں تو میں نہیں کہہ رہی آپ نے لیے ہیں لیکن آپ کے بھائی نے آپ پر کوئیسٹن اٹھایا تھا کہ اس کو بھی پیسے ملے ہیں ایک ڈال کی طرف سے اور اس نے بھی اس سے پیسے لیے ہیں اور بیوٹی ویلوگر کا تو بہت وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ ایک پکچر کے پچاس ہزار لیے گئے ہیں میں بڑی حیران ہوں خیر جو بیوٹی ویلوگر نے کیا ان کا تو دیکھتا ہے کہ انہوں نے گھر بنا لیا جس کے لیے وہ بہت پریشان تھی اور اقدم سے ان کی جو ساری پریشانی تھی وہ دور ہو گئی گھر تو بنا لیا لیکن جس طرح کر کے یہ انہوں نے گھر بنایا اللہ رحم فرمائے اس طرح کی چیزیں کر کے آگے بڑھنا کیا یہ صحیح ہے کیا یہ لانگ رن میں آپ کو فائدہ دے گی جبکہ آپ خود صاحب اولاد ہیں آپ کے آگے بھی بیٹی ہیں اور آپ نے کچھ نہیں سوچا اور بس آپ اندھا دھند چیزوں کو لے کر چلتی چلی گئے ہیں اور بیٹھ گئے اپنے چینل پر اور ایک غلط لفظ کے ساتھ ایک غلط جملے کے ساتھ ایک لیڈی کو اس کے بچوں کو پکارتے رہے خیر جناب جو بھی کچھ تھا وہ ریپ اپ ہوا نہیں ہوا یہ چیزیں بعد میں پتہ چلے گی جو لوگ اس کیس پہ کام کر رہے ہیں وہ آ کر بریک کریں گے یہ نیوز اچھا اب کیس جو ہے نا وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا ہے پہلے تو صرف اس پر ایک لیڈی ویلوگر تھی اب جو ایک میل ویلوگر ہیں وہ بھی آئے ہیں اور وہ بھی کیس اپڈیٹس دے رہے ہیں تو پتہ نہیں جو کیس ہے اسے ٹیکل کون کر رہا ہے اور مسئلے مسائل کہاں تک ہیں یا جو کیس ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹریکس پر ہیں اور ایک جو ہے وہ ایک پرسن ڈیل کر رہا ہے اور جو دوسرا ہے وہ دوسرا پرسن ڈیل کر رہا ہے don't know لیکن یہاں پر جو دلبر ہے اس نے ایک اور الزام نینو اور اپنی ماں پر لگایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب نینو اور ماں کے پاس علی تھا یعنی دلبر کا بیٹا اور جو دلبر کی ایکس ہیں ان کا بیٹا تو اس کے ساتھ جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے تو وہ اپنے مو سے وہ آ کر بتا دیں جو بھی کچھ کیا ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا اگر دلبر نے مو کھولا تو پھر آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی آپ دلبر نے یہ بات کہہ کر یہاں پر اگین ایک نئی کانٹروورسی جو ہے وہ پھینک دی علاقہ میں یہ کہوں گی دلبر کہ ہر چیز جو ہے وہ سوشل پلیٹ فارم پر ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوتی جو علی ہے وہ آپ کا بیٹا ہے اور بہت چھوٹا بچہ ہے بھی وہ اتنا بڑا نہیں ہے اس کے آگے پورا فیوچر اس کا پریزنٹ سب کچھ بڑا ہے اور وہ بھی اس زندگی کے اسٹیج میں ہے جب اس کی ماں الگ اپنی لائف چیری ہے اور باپ جو ہے اس کی الگ زندگی ہے مطلب وہ بیچ میں بالکل ہینگ ہو گیا ہے اور وہ دو پارٹس میں آلریڈی ڈسٹریبیوٹڈ بچہ ہے تو اس کو لے کر یہاں پر اس طرح کی باتیں اگر ہوں گی تو مجھے لگتا ہے مزید مسائل کھڑی کریں گی یہاں لوگوں کو تو مرچ مسالہ مل جائے گا پاپا پاپا کرنے کا اور بولنے کا لیکن پھر ایک بچہ اور اس کی جو پرسنل چیزیں ہیں یا جو بھی کچھ یہاں پر آپ کی اکورڈنگ آپ کی ماں اور آپ کی بہن نے اس کے ساتھ رویہ رکھا ہے اور کچھ اتنا برا رویہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ اس قدر ناراض ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر اسے اپنے ویڈیو میں کلیر کرو ادروائز آپ خود بتا دیں گے تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ایسا جو بچے کی دادی اور پھپی ہے اس نے اس کے ساتھ ایسا کون سا ظلم کر دیا کہ وہ اتنا شدید ہے کہ جس کے لیے اگر آپ نے بول دیا تو ان دونوں خواتین کو جو ہے وہ پریشانی ہو جائے گی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ دادی جو ہیں یا نانی وہ تو اپنے بچوں پر بلکل جان چڑھکتی ہیں پوتا پوتی نواسہ نواسی پر یہ بینہ بازی کی عقل کو کیا ہوا ہے کہ یہ صرف خود ننی بچی بنیتی ہیں اور بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں ان کے معاملات کو دیکھیں یہ بیٹھی رہتی ہیں اور یہ پنچائیت کرتی رہتی ہیں اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا اور فاروق نے صحیح کیا اور فلانے نے غلط کیا اچھا دلور کو گالی دی تھی جو فاروق کی مسز ہیں انہوں نے اس پر نہ نینو نے رییکٹ کیا نہ رخ نے رییکٹ کیا نہ بینہ بازی نے رییکٹ کیا مطلب سب جو ہے وہ بلکل خاموش رہے عجیبی آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی سامنے اُبھر کے آ رہی ہے دلبر بابر نینو بینہ بازی آپ لوگوں کی اور یہ چیز بڑی ایک افسوس ناک ہے میں یہی کہوں گی کہ بچے کے ساتھ جو بھی بیہیوئر کیا ہے نینو نے اور بینہ بازی نے جو بھی ظلم و زیادتی کیا ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے دلبر نے اپنی ویڈیو میں بولا ہے تو اس کو اپنے رییکشن اپنے ویلاغ اپنے جو یہ سوشل پلیٹ فارم ہے اس کا حصہ مت بنائیں جو بھی چیز ہے اسے آوٹ آف وائٹی بیٹھ کر سیٹل آؤٹ کریں کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ آج لے کر آئیں گے آج آپ کو لگی گا کچھ نہیں ہے بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن کل یہی چیزیں جو ہے اس بچے کے لیے بہت زیادہ ڈیفکلٹیز کھڑی کر سکتی ہیں مزید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے دل میں خود آپ کے لیے نفرت گھر کر جائے کچھ بھی چیزیں بچے کی ذہن سازی کسی بھی طرح سے کی جا سکتی وہ تو بچہ ہے اور ابھی زندگی کے اس سٹیج پر ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے یا پتہ نہیں ان کے پاس بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں اس چیز کو لے کر سوشل پلیٹ فارم پر نہ لائیں اور کوئی کانٹروورسی مزید create بچے کو لے کر نہ کریں اور بینہ باجی اور نینو سے بھی یہی کہوں گی کہ یہاں تو آپ آ کر یہی کہتی ہیں کہ اللہ دیکھے گا اللہ پوچھے گا اللہ یہ کرے گا اللہ وہ کرے گا بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب سے ہی پوچھے گا یہ نہیں کہ جس سے آپ بولیں گی صرف اس کو جا کے پوچھے گا اور سب کی جو دور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ نے ڈھیل بھی دی ہوئی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ سارے مو کے بل گر جائیں تو ہوش کیجئے اور سنبھل جائیں اور ہر چیز کو لاکر سوشل پلیٹ فارم پر نہ پھیکیں اسی کے ساتھ کہوں گی اللہ حافظ